مینڈکوں کی دنیا مینڈکوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر آج دنگ رہ جائیں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ٹی بلیو پوائزن ڈارٹ فراغ سری نیم اور نارڈن برزیل کے جنگلوں میں پائے جانے والے اس مینڈک کو پہلی بار 1969 میں دیکھا گیا تھا یہ بالکل عام مینڈک کی طرح کسی تالاب یا ندی کی چمیک آئے کے نیچے رہتے ہیں اس نیلے رنگ کے چمکیلے مینڈک کی پرجاتی کو دنیا کے سب سے خوبصورت مینڈکوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اس کی سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ان کی سکن میں ایک خاص طرح کا زہر جمع ہوتا ہے آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ زہر اتنا زیادہ خدناک ہوتا ہے کہ اس سے کوئی بھی انسان یا جانور پیرلائزد ہو سکتا ہے اور تو اور اس کے سیون سے کسی کی موت بھی ہو سکتی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان مینڈکوں کے اندر یہ زہر آتا کہاں سے دراصل یہ مینڈک زیادہ تر چنگلی زہریلی چیٹیوں کو خانہ پسند کرتے ہیں انہیں لگا تار کھانے سے ان کے شریر میں یہ زہر جمع ہوتا رہتا ہے ویسے تو یہ مینڈک دیکھنے میں اتنا سندر ہوتا ہے کہ کسی کا بھی من کرے گا کسی اپنے گھر لے آئے مگر اس میں موجود اس جان لیوا زہر کی وجہ سے کئی دیشوں میں نے پالنا پیان کر دیا گیا ہے نمبر نائن ریڈ آئیڈ ٹری فراغ مینڈک کی ایک ایسی انوکھی پر جاتی جسے دیکھ کر آپ کو چار سو چالیس تو نہیں مگر سو دو سو وولڈ کا چھٹکہ ضرور لگ سکتا ہے زیادہ در پیڑوں میں رہنے والے یہ مینڈک آپ کو سودرن میکسکو میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں ان کے شریر کا سب سے منموہ کنگ ان کی آنکھیں ہیں جو کہ کسی بھی آم مینڈک سے بلکل الگ ہوتی ہیں اس مینڈک کا شریر اتنے سارے رنگوں سے بھرا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں آپ کو بلکل کسی کونتے فانتے ہوئے اندر دھنوشیاں سا لگے گا اس مینڈک کی لال بٹن جیسی آنکھیں اورنج کلر کے پنجے اور ہرے نیلے شریر کو کوئی بھی دور سے دیکھ کر بتا دے گا یہ ریڈ آئیڈ ٹری فراغ ہے ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ مینڈک سوتے وقت اپنے شریر کے سبی کلرز کو چھپا لیتے ہیں جس سے کوئی بھی شکاری جانور یا پکشی انہیں پہچان کرن پر حملہ نہ کر پائے یہ مینڈک آکار میں اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ سوتے ہوئے یہ بلکل کسی پیڑ کی پتی کی طرح لگتے ہیں اتنے خوبصورت اچھان آنکھ مینڈک آپ نے شاید ہی کہیں دیکھیں گے مینڈک کی اس پرجاتی کو دنیا کے سب سے زہریلے جانوروں میں سے ایک مانا جاتا ہے آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے کہ سونے جیسے چمچماتے اس مینڈک کے زہر کی کچھ بوندیں آٹھ سے دس آدمیوں کو جان سے مار سکتی ہیں کافی سمیں پہلے کولمبیا کے لوگ اس کے زہر کو اپنی بلوگن ڈارٹ پر لگا کر شکار پر جائے کرتے تھے زہر سے بھرے یہ گولڈن پوائزن فاغ سو سے زیادہ ڈارٹ مینڈکوں کی پرجاتی میں سے سب سے بڑے ہوتے ہیں جن کی لمبائی حریب ایک انچ سے زیادہ ہوتی ہے یہ بلے ہی کتنے بھی زہریلے ہوں مگر ان کی خوبصورتی سے بلکل بھی مو نہیں پھر سکتے پیلے رنگ کے چم چماتے ہوئے اس مینڈک کی پوجاتی کی خاص بات یہ ہے کہ اگر ان اپنی مونگل جگہ اور ساتھیوں سے الگ کر کے کسی ایسی جگہ بالا جائے جہاں یہ کسی بھی زہریلے کیڑے یا چینٹیوں کو کھانا پائیں تو ان کے اندر اس جان لیوہ زہر کے بننے کا کوئی بھی راستہ نہیں رہ جاتا اور ایسے مینڈکوں سے کسی بھی پرکار کا کوئی خطرہ نہیں رہ جاتا جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ مینڈک اپنے اندر زہر لے کر پیدا نہیں ہوتے یہ زہر تو ان میں زہریلی چیٹیوں اور کینوں کے سیون سے پنپتا ہے دنیا بھر کے سائنٹسٹ اس زہر سے دوائی بنانے بلگے ہوئے اس کا مطلب کہ وہ دن دور نہیں جب مینڈک کا یہ زہر آپ کو کسی بیماری سے نجات دلا سکتا ہے نمبر سیون نکشن امریکہ کی ایمیزون رین فورسٹ میں پائے جانے والے اس مینڈک کی پرجاتی پیڑ پر رہنے والے سب ہی مینڈکوں میں سب سے بڑی مانی جاتی ہے اس مینڈک کے بارے میں ایک بہت انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ جب یہ بہت زیادہ اگریسیو یا ہائپر ہوتے ہیں تو ان کے اندر سے سفید رنگ کا زہریلہ لکویڈ نکلتا ہے جس کی وجہ سے مینڈک کی سنوکی پرجاتی کا نام ملک فراغ رکھ دیا گیا حال کے سالوں میں ہن میڈکوں نے پیٹ ٹریڈ ورلڈ میں بہت پپولیارٹی حاصل کی ہے لوگ ان اٹرکٹیب میڈک کو رکھنا بہت پسند کرتے ہیں مینڈک کی اس پرجاتی کو آپ ڈیلیکیٹ بی بھی بول سکتے ہیں ان کی سکن اتنی سوفٹ ہوتی ہے کہ بہت آسانی سے انہیں چوٹ لگ سکتی ہے اور اگر ہم اس کی لکس کی ای بین باڈی سٹرکچر کی بات کریں تو یہ دکھنے میں اتنے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں کہ آپ کا من کرے گا کہ انہیں تکتے رہیں حالانکہ جیسے جیسے یہ بونڈھے ہوتے جاتے ہیں ان کی سکن کا رنگ پھیکا پڑنے لگتا ہے گہرے لال رنگ کا یہ بل کی میڈک دکھنے میں بلکل ایک ٹیماتر جیسے لگتے ہیں آپ اسے ٹیماتر سمجھ کر کبھی کھانے کی غلطی کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دکھنے میں جتنے سندر ہوتے ہیں اتنے خطرناک بھی ہوتے ہیں حیرانی کے بات تو یہ ہے کہ اس پرجاتی کی ماندہ میڈک کا وزن پرش میڈک سے تین گناہ زیادہ ہوتا ہے یہ میڈک جب بھی وسے میں آ کر کسی جانور کو وارننگ دیتے ہیں تو ان کی سکن سے ایک کلیو جیسا مٹیریل کا رساہ ہوتا ہے جو کی اپنے آپ میں اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ شکاری جانورے سے دیکھتے ہی وہاں سے نو دو گیارہ ہونے کا موقع ڈونڈنے لگتے ہیں اس پرجاتی کے ماندھک کو آلسی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ہی جگہ پر رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں ان کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ دن میں اس طرح سے غائب ہو جاتے ہیں مانو جیسے خود کو زمین کے اندر تفن کر لیا ہو اور رات کے سمیں میں جاک کر اپنا پیٹھ بھرنے ہی کے لیے کیڑے مکونوں کا شکار کرتے ہیں ماندھک کی یہ انوکھی پرجاتی آپ کو میڈاگیسکر اور آئیلنڈ پر دیکھنے کو مل سکتی ہے سب سے سندر مینڈکوں کی اگر بات ہو تو سٹرابری پوئیزن ڈارٹ فراغ کا نام آنا تو تیہ ہے کیونکہ اس مینڈک کی خوبصورتی آپ کو پہلی نظر میں من محط تو کر ہی دے گی اس کا لال رنگ کا چمکیلا شریر اور اس پر کالی رنگ کے ڈارٹس دیکھنے میں بلکل کسی رنگولی کی طرح لگتے ہیں آپ کو یہ جان کر شاید تھوڑی حیرانی ہوگی کہ ان کی لمبائی پوری طرح سے ایک انچ کی بھی نہیں ہوتی اس مینڈک کی نیلی ٹانگوں کی وجہ سے انہیں بلیو جینز فراغ بھی کہا جاتا ہے اگر آپ ان کلر فل مینڈک کی پرجاتی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سنٹرل امریکہ اور کوسٹار اکا کے جنگلوں میں کاکاو یا کھیلے کی پیڑ پر بیٹھے ہوئے مل جائیں گے نمبر فور میمک پوئیزن فراغ میمک پوئیزن فراغ اپنے شریر کے اترنگی کلر کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ پری ہیں ان کے نام کے آگے میمک اس لیے لگا ہے کیونکہ ان کے شریر کا رنگ مینڈک کے سبی زہریلی پرجاتیوں کے رنگ کی تھوڑی تھوڑی نکل ہے سب سے احرانی کی بات یہ ہے کہ اس پرجاتی کے مینڈک زیادہ زیادہ ایک سے ایک دشملہ تین سینٹی میٹر تک بڑھ سکتے ہیں یعنی کہ ان کا آکا رنگ اٹھے کے برابر ہوتا ہے یہ دکھنے میں بھلے ہی ایک مٹر کی داریں جیسے ہو لیکن اس پرجاتی کے پوروش مینڈک بہت زیادہ کیرنگ نیچر کے ہوتے ہیں ماندہ مینڈک اپنے انفرٹیلائزڈ ایکس کو یوں ہی چھوڑ دیتی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی جانور یا پکشی آ کر انہیں کھا جاتا ہے ایسی سیچویشن میں صرف پوروش مینڈک ہی ہوتے ہیں جو ان ایکس کی دیکھ بھال کرتے ہیں مینڈک کی پرجاتی زیادہ تر پیرو کے جنگلوں میں دیکھنے کو ملتی ہے اس پرجاتی کے مینڈک کی پولائٹنس اور انسانوں کے ساتھ کھلنے ملنے والا سوابھاؤ آپ کو حیران کر سکتا ہے ہسنے کھیلنے اور کھیلنے کودنے والے اس ہرے رنگ کے اس چمکٹے ہوئے مینڈک کو سب سے زیادہ خوبصورت اس لیے مانا جاتا ہے کیونکہ ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک بڑی سی مسکان دیکھنے کو ملے گی جو انہیں اپنے آپ میں بیعت سندر بنا دیتی ہے اور اس کے ہسنے کھیلنے والے سوابھاؤ کی وجہ سے لوگ اسے اپنے گھر میں مچھلیوں کی طرح ایکوئریم میں سجا کر رکھتے ہیں اگر آپ بھی انہیں اپنے گھر کے ایکوئریم میں سجا کر رکھنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس ایکوئریم میں آپ کو آرٹیفیشل پیڑ پودے ضرور لگانے پڑیں گی کیونکہ یہ مینڈک بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں انہیں پیڑوں پر چڑھنا اترانا بہت اچھا لگتا ہے اگر انہیں ایکٹیویٹی کرنے کو نہ ملے تو یہ بہت اداس رہنے لگتے ہیں اگر انہیں اچھے سے خیال رکھ کر پالا جائے تو یہ آپ کے بہت اچھے دوست ثابت ہو سکتے ہیں سینٹرل ساؤتھ ویسٹ اور ساؤتھ امریکہ میں پائی جانے والی مینڈک کی یہ پرجاتی دیکھنے میں بہت زیادہ ترنگی اور انوکی ہوتی ہے اس کے شریر پر موجود کالے اور نارنگی رنگ کے سپاٹ آپ کو ان کی طرف کافی اٹریکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھنے میں جتنے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے ان کی توجہ پر موجود سہر جسے کھانے سے کسی جیو یا انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے پچھلے کچھ سالوں میں اس پرجاتی کی پاپولیشن میں کافی گرہ بٹائی ہے ایک ریپورٹ کی انرسار اس پرجاتی کو کافی سمیں سے بہت کم دیکھا گیا ہے کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ یہ پرجاتی لگوگ بلپت ہونے کی کگار پر ہے یہ خوبصورت مینڈک سودن میکسکو اور دکشن امریکہ میں پائے جاتے ہیں اس پرجاتی کے مینڈک رین فورسٹ کی ندھی یا چھرنے جیسی بیٹی دھاراؤں میں رہنا پسند کرتے ہیں انہیں گلاس فراؤگ اسی لئے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے شریر کا نچلا حصہ بلکل کسی کانچ کی طرح ویزیبل ہوتا ہے جس سے ان کے شریر کے اندر کے کچھ پارٹس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اس پرجاتی کے پرش مینڈک اپنی میٹس کے ایکس کو لے کر کافی پرٹیکٹیو ہوتے ہیں زیادہ تر مادائیں پتیوں کی نیچے ان اپنے انڈوں کو چھپا کر رکھ دیتی ہیں انہیں چیلی جیسے پدارت کے ساتھ چپکا دیتی ہیں بعد میں مادائیں چیلی جاتی ہیں پرش اپنی گارڈ ڈیوٹی پر لگ جاتے ہیں وہ ان انڈوں کی چوبیس گھنٹے رکھوالی کرتے ہیں اور انہیں دوسرے شکاری پکشیوں سے بچاتے ہیں آپ شاید جان کر حیران رہ جائیں گی کہ گلاس فوق کی ایسی 160 پر جاتی اور ہیں ان دس بہت خوبصورت مینڈکوں کو دیکھ کر ایک بار کو آپ کا بھی من کیا ہوگا کہ انہیں لاکر اپنے خرمے سجا لیں تو کون سے مینڈک نے آپ کو سب سے زیادہ ٹریکٹ کیا اس کے نام ہمیں کومنٹ سیکشن میں لکھ کر بھیجیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوتے سے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر کے پہلا ایکن دبانا پلکل نہ پھولیں